افغانستان کا تعلق ہے تالیبان کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں سین ان کے اندر کہ کئی بار بی بی سو سین میں دکھایا گیا ہے کہ تالیبان ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے ارے تالیبان خواتین کو مارتے ہیں ظالم لوگ کیونکہ ڈائے ہونے کے حصے سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں دو سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا وہاں ایک شوہر اور بیوی سے ملاقات ہوئی جو ڈاکٹر تھے بیوی گینیکولوجس سی اور شوہر سوجن تھے انہوں نے تقریباً ایک مہنا افغانستان میرے اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ تالیبان لوگ خواتین کو مار رہے یہ بالکل غلط ہے میں نے پوچھا آپ کو کیسا پتا غلط ہے تو اس نے مجھ سے کہا وہ میاں بیوی نے کہا کیونکہ تالیبان کو جو پگڑی بانتے ہیں ان کے باننے کا ایک خصوص طریقہ ہے مثال کے طور پر جب ہم عربوں کو دیکھتے ہمارے لیے جو عجم ہیں ہمارے لیے سب عرب ایک جیسے پگڑی بانتے پھٹا بانتے اپنا غطرہ بانتے لیکن وہ عرب ہی جانتا ہے کہ سعودی غطرہ باننے کا طریقہ الگ ہے وہ ایمراٹی یو ای کا غطرہ باننے کا طریقہ الگ ہے وہ کوئیٹی کا غطرہ باننے کا طریقہ الگ ہے وہ پہچان سکتے ہیں ہم نے اسی طریقے سے وہ تالیبان کی پگڑی باننے کا طریقہ الگ ہے وہ ڈاکٹر کہنے لگے مجھ سے کہ جس طریقے سے وہ بی بی سی اور سی این این میں دکھا رہے تھے تالیبان خواتین کو مار رہے وہ تالیبان ہی نہیں وہ ایکٹر لوگ کو لکھے تھے لیکن بے اوکوف تھے کہ ایکٹنگ میں برابر دینے کیے وہ کپڑے برابر نہیں تھے میں نے تقریب سنی ایک ریپورٹر جس کا نام ہے یوانڈ ریڈلی یوانڈ ریڈلی ایک بیڈرش ریپورٹر ہے جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا افغان حسان پہ بھائی صاحب کو دوکھ ہو رہا تھا جب میں نے کہا کہ امریکہ ٹیررینسٹ ہے دوکھ ہو رہا تھا انہوں کو جوانڈ ریڈلی جو تھی یوانڈ ریڈلی ایک ریپورٹر ریپورٹر سفید ہے وائٹ وائٹ یورپین اس کو بھیجتے ہیں افغانستان میں ٹیکی کرنے کے لئے تالیبان کے بارے میں وہ سارے ٹیکی کرتے ہیں اور پورے ٹائم وہ نقاب میں رہتی ہے ہجاب میں رہتی ہے ایک بار کیمیرہ گر جاتا ہے اور اس کا راست فاکھ ہو جاتا ہے تو تالیبان اسے پکڑتے ہیں چھے دن تک اسے قید کرتے ہیں اور جس طریقے سے تالیبان نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے کون اس کے ساتھ ہے تو آدمی کو لے کے آتے ہیں پھر اس کو لے کے جاتے ہیں اور سب لوگ گھیل لیتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قطر کر لیں گے شاید ہو سکتا ہے کہ دس پندرہ تالیبان میرا بھلاتکار کر رہی ہیں اس کے ذہن میں یہ سب جا رہا ہے سوچ رہے ہو ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پہ سے رٹکا دیں گے وہ اگدم ڈھری ہوتی ایک گھنٹے تک لوگ اسے گہرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا وہ سوچتے ہیں ابھی میری موت ابھی میری موت ایک گھنٹے بعد ایک افغان آورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جاج پڑتا کرتی ہے پھر اسے پتا لگتا ہے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہتیا ہے وہ اتنا تیش میں آتی ہے اگر لوگ میں سے پوچھنا چاہیے ہتیا ہے میں بول دی نہیں ہے ایک گھنٹہ تک کہ میں طرف طلب کے مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے وہ تیش میں آکے کیا کرتی ہے اپنا سکرٹ اٹھا لیتے دیکھیں میرے پاس ہتیاں نہیں ہے جیسا سکرٹ اٹھا دی ہے تالیبان ایک ساسی ڈگری اس طرف دیکھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں تالیبان کو مارنے کے لیے بم گرانے کی ضرورت نہیں وہ کہتی ہے اگر آورتوں کے کپڑے چھوڑیں گے تو تالیبان مر جائیں گے شرم کے مارے اور وہ تقریر کرتی ہے کہ اس عزت سے میری حفاظت کی چھے دن تک کے وہ تالیبان لوگ نے اور جب اسے پوچھا جاتا ہے سواجواب کے نشست میں کیا آپ وہ لگتا ہے کہ الکاعدہ نے وٹی سی کو گرایا تو وہ یون ڈڈلی کہتی ہے میرے حساب سے الکاعدہ موجود ہی نہیں ہے یہ اس کا کہنا ہے میرا کہنا نہیں اور جب اسے آزاد کیا جاتا ہے چھے دن کے بعد اور جب باقی ریپورٹرز کچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے تو انہیں کہا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ ریپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا اور اس نے صرف یہ وعدہ دی تھی کہ میں انگلین جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی تو وہ جاتی ہے اور چند مہنے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے تو اس کے نظرے سے طالبان ایک دم معصوم ہیں ان کے برزن کیا گیا تھا تو آپ مجھے پوچھیں یہ بھائے طالبان کیا قرآن اور حدیث کے روشنی میں صحیح ہے تو اس کا نظرے اگر لیں یہ جو گیر مسلم تھی یوں انڈریڈلی ابھی ماشاءاللہ ہجاب بھی کر رہی ہے یورپین ہجاب کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس کے نظرے سے بھائے طالبان اچھے لوگ ہیں تو اسی لئے نظر یہاں بدلتے جاتا ہے امریکہ کے حساب سے طالبان ظالم لوگ ہیں تو میڈیا ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا فکتی ہے لیکن میک ڈے انٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ